امریکہ نے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پرگرام میں موبائلنہ تعبون پر چار کمپنیوں پر پابندی آئیت کر دی ہے امریکی مہکمہ خارجہ کے مطابق ان کمپنیوں میں سے تین کا تعلق چین اور ایک کا بیلا روس سے ہے پاکستان کے میزائل جو تکنالوجی اب دیکھیں اس میں انڈیا کو تو ایک سمپل سا ایڈوانٹیج ہے اور وہ اس ایڈوانٹیج پر کھیلیں گے ہمارے اوپر اور ہم کیا کریں گے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے we can't do anything یہ جنہیں بھی defense technology cooperation ہے دیکھیں انڈیا بہت اچھی position میں ہے اس وقت ہم سے اور وہ اس لیے اچھی position میں ہے کیونکہ ان کے سامنے چائنہ کھڑا ہے اگر ہم بھی چائنہ کو اینیمی کھڑا کر دیں اپنے سامنے تو یہ ساری چیزیں شاید جو انڈیا کو آ رہی ہیں وہ پاکستان کو بھی آنی شروع ہو جائیں ترجمان دفتر خارجہ نے اعلامیہ میں واضح کیا کہ پرزوں، آلات اور ٹیکنالوجی کے حصول پر پابندیاں پاکستان کی معاشی اور سماجی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنیں گی خطے میں بعض ممالک پر پابندی اور بعض ممالک پر اسی نویت کی سرگرمیوں پر کھلی چھوٹ علاقائی آمن کے منافی ہے ہمارے پاس پیسہ کوئی نہیں ہے ہمیں کچھ چیز دیتے ہی نہیں انڈینز کے پاس پیسے ہیں وہ ہر چیز لیے جا رہے ہیں امریکنز کو کہنا پڑھ رہا ہے اگر انڈیا کے پاس پیسے نہ بھی ہوتے تو تب بھی انڈیا کو انہوں نے اچھا تعلق رکھنا تھا اگر نہ بھی پیسے ہوتے ان کو سمجھ آ گئی ہے نا انوار اقبال صاحب امریکی حکومت کی ان پابندیوں کی ٹائمینگ کیا ہے ان پابندیوں کا مقصد کیا ہے امریکہ نے ان پابندیوں کی وضاحت کرتے ہوئے یہ کہا کہ ان پابندیوں کا مقصد کسی کو پنش کرنا یا سزا دینا نہیں ہے بلکہ بلکہ اس کا مقصد رویے کی تبدیلی ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان سینکشنز کے ان پابندیوں کے نتیجے میں رویے تبدیلوں اس میں انہوں نے وضاحت نہیں کی کہ وہ کس کے رویے کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں ایک طرف ہم امریکہ کے دوست ہیں دوسری طرف سینکشنز ہیں ٹھیک ہے جی اب یہ جو سینکشنز ہیں جو لوگ اور جو پراپٹیز ہیں ٹھیک ہے جی یہ ان کے خلاف ہیں اچھا پاکستان کو کچھ نہیں کہنا لیکن جو پاکستان کی اردگرد لوگ سپلائر ہیں ان کو روک دینا ہے ہم تو ابھی یہ دیکھ رہے تھے کہ امریکہ اور پاکستان کی جو تعلقات جو ریلیشنز ہیں وہ تو بہت اچھے ہو رہے تھے بڑے اچھے جا رہے تھے بڑے ٹیلیفونک کنورسیشنز ہو رہی تھیں بڑے لیڈرز لکھے جا رہے تھے اور آئی ایم ایف کے اوپر جو ہے وہ بہت ڈیولپمنٹ ہوئی تھی تو یہ اچانک سے لیکن یہ اچانک نہیں ہے پاکستان کا جو بلسٹک میزائل پروگرام ہے اس کی جو سپلائرز ہیں اس کی اوپر سینکشنز لگا دی ہیں اس کا مطلب ہے کہ بھارت جو ہے it has a clear advantage over پاکستان یہ ہم نے دیکھا کہ انڈیا کی بہت سارے ایسے جو کہ make in انڈیا made in انڈیا یہ کیمپین چلتی رہی انہوں نے کافی ایسی جو ہیں وہ بنائے اپنے جیٹس اور جس کی کئی ملکوں کے ساتھ ان کی ہوئی اور امریکہ کے ساتھ بھی ان کی جو ہے ملکر کافی ایسی جیٹسوں پر ہو رہی ہے تو دیکھئے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں اور وہ کہاں کھڑے ہیں یہ دیکھ لی جی آپ ایسی بات ہے کہ امریکنز don't want پاکستان shall have a missile program اور وہ چائنہ سے نہ ہو اور بیلرس سے نہ ہو یہ امریکہ کے opponents ہیں ہم انڈیا کو تو ایس فور انڈر کے لیے کوئی سانکشنز کا سامنا نہیں ہے ٹھیک ہے اب اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ either all the developing countries including پاکستان they should go for the means ٹھیک ہے جی which should be cladestine یہی بات ہوئی نا کہ ایک طرف جو ہے وہ پاکستان ہے اور دوسری طرف جو ہے بھارت ہے بھارت کے ساتھ بلکہ ایسے agreements ہو رہے ہیں کہ جس کے اندر جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ لائیڈ آسٹن کی میں خبر پڑ رہی تھی ابھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو بڑا ہی revolutionary program ہے وہ جو انڈیا اور امریکہ کے بیچ jet engines کی جو ڈیل ہے اور اس کے علاوہ جو بھی اس وقت دونوں مل کر اس لحے بنانے کے حوالے سے جو ڈیل ہو رہی ہیں اگریمنٹ سے اس کے اوپر یا یہ technology کی جو transfer ہے اس کے اوپر بڑی اس کی تعریف کی امریکہ کا دل کرتا ہے تو تب بھی پیک بھی ہوتا ہے جب sanctions ہونی ہیں تو تب بھی پیک بھی ہوتی مطلب ہماری جو relationship ہے امریکہ کے ساتھ وہ کہا جاتا ہے کہ this is all about you know it's always hanging by a single thread اگر یہ کہا جائے کہ انڈیا کے کہنے پر انہوں نے یہ کر دیا یا انڈیا نے کوئی ایسی بات کی تو انہوں نے یہ کر دیا انڈیا تو پہلے بھی کہتا رہا ہے انڈیا تو بہت عرصے سے کہہ رہا ہے اگر آپ یہ دیکھئے وہ تو اس طرح کی بہت عرصے سے بات کر رہا ہے کہ جناب یہ جو ہیں یہ اسلیہ جو یہ بنا رہے ہیں یہ جو میزائل بن رہے ہیں یہ ظاہر ہے کہ کہاں پر چلانے توشنے کی بات ہے کتے چلانے جس طرح وہ جو ہم نے بنائے ہیں یہ ایٹمی جو ہتھیار وہ بنائے ہیں وہ کوئی شبرات پر پٹھا کر پھوڑنے کے لیے شبرات پر تھوڑی پھوڑنے ہیں یعنی مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی جو دشمن ہے اس کے پر دشمن آپ کو پتا ہے کس کو کہا جاتا ہے جو سانو آنے دوسرے جنی موڑرا نہیں ہے موڑرا ٹھیک ہے جو منسک ویل ٹریکٹر پلانٹ ہے جس کے اوپر سینکشنز لگی ہیں وہ پاکستان کو سپلائے کرتا ہے سپیشل ویہیکل چیس سانو چیس ہی ہیں میں نہیں لاب دیا ٹھیک ہے تو ان کو جناب قوم کاسا بی کا اس جیسے جو دیفنس کو اپکشن کے ایکریمنٹر وہ ان کو مل دیں سو ابھی جو چیز کے لیے کیا نام تھا ان کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو امریکہ کے جیک سولیون نے آنا تھا دیٹ ووز انیشیٹیو ان کرٹیکل ان امرجنگ تکنالوجی کے لیے آنا تھا اس کے لیے آنا تھا اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جی نہیں وہ جو آپ سے وہ جو وائنڈنگ مشینز لے رہے ہیں چین سے وہ ٹھیک نہیں ہے اور انڈیا کو کیا مل رہا ہے انڈیا کو کیا مل رہا ہے کرٹیکل ٹیکنالوجیز ان کو کرٹیکل ٹیکنالوجیز مل رہی ہیں کرٹیکل ان امرجنگ ٹیکنالوجیز ٹھیک ہے جی اور پاکستانوں کی ملدہ کٹھا دے صاحب ہے تو ہمیں ہمیں ہماری لیڈرشپ سمجھ گو نہیں سمپل سی بات ہے سمجھ کی کٹا دیسا ہو نہیں میں بھی بیٹھ جاؤں گا جا گے تو میں نے کہا کر لے یا کوئی زیاد بکر بیٹھ جائے گا تو کیا کریں گے پاکستان when it comes to the financial institution آج کل ہمارے finance minister امریکہ میں بیٹھے کی کر رہا ہے ترلے پا رہے ہیں انہوں دیکھے board bank IMF جس دن پاکستان کی financial stability آئے گئے یہ تو سب کو پتا ہے کیا امریکہ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ انڈیا نے جو رشیہ سے تیل لیا ہے ساڑھے دوبادو وہ کھلیا ہے they didn't like it اور انہوں نے کہا کیا کر سکتے ہیں بھئی ہم we can't ask the Indians ہماری نہیں سنتے وہ کہتے ہیں انڈیانز ہماری نہیں سنتے اور اس پہ secretary of state انٹری بلنکن نے American congress کے اندر بیٹھ کہ یہ کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ آپ کا problem یہ ہے کہ آپ بھول جاتے ہیں جو پارٹنرز ہمارے ہوتے ہیں ہمارا امریکہ انڈیا پارٹنر نہیں تھا یہ انہوں نے کہا تھا انہوں نے کہا تھا انڈیا ہمارا پارٹنر نہیں تھا انڈیا جس کا پارٹنر تھا انڈیا سوگی تیری بھی کا پارٹنر تھا at that time سمجھ لگی آپ کو بات کی سو وہ کہہ رہے اس وقت وہ پارٹنر تھا ہمارا پارٹنر انڈیا نہیں تھا اب یہ ساری چیزیں جو جا رہی ہیں critical and emerging technologies بھی کا جا رہا ہے کاما کاسا جا رہا ہے framework for india defense cooperation جا رہا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں it will take time step by step انڈیا کا انہوں نے محول بدل لینا ٹھیک ہے جی انہوں نے انڈیا کا environment بدل لینا ہے انہوں نے انڈیا کو change کر لیا یہ آپ دیکھئے گا یہ جو انڈیا یو اس defense acceleration ایک 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 سسٹم میں دو ہزارتہیس میں لانچ کیا گیا وہ پتہ نہیں یہ ہمارے ساتھ انڈیا بروکریسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی انڈیا کٹی شہوہ آ رہی ہے جب امریکہ بادر کا دل کھلتا ہے تو وہ پھر شہوہ سٹ دینے نا وہ ٹھیک ہے جی 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 افغانستان کی جنگ کے دوران جب وہ سارا کچھ یہاں پہ پیسہ آتا تھا ٹھیک ہے اس وقت کی ماری لیڈ نے اپنی گیمر سیٹکار کے ساتھ گئے چھوٹے پر انہوں کو کیا بچاروں کو کیا کہتے ہیں گرے مردیو کھاڑنے ہیں ٹھیک ہے جی اب تو ڈیفنس انڈسٹریل کوپریشن ہمیں وہ کہتے ہیں تُسھی چیسیاں بھی نہیں لہنی ہیں وائنڈنگ مشینز نہیں آپ نے لینی ٹھیک ہے جی آپ نے ویلڈنگ اکویپمنٹ نہیں لینا تینجن کریٹیف سورس انٹرنیشنل ٹریڈ کو لیمیٹیڈ چائنہ سے